گیتہ کے پیج نمبر 110 میں میں پہنچ چکا ہوں 110 میں بھگوان سری کش نرجون کو سمجھا رہے ہیں کہ کرم کس طرح سے کیا جاتا ہے اور جو اسطھیر ہے وہی بھگوان کو پسند ہے جو سکھ میں دکھ میں ہر حال میں اسطھیر ہے سکھ میں زیادہ اڑتا نہیں ہے دکھ میں زیادہ روتا نہیں ہے وہی اسطھیر ہے اور وہی اسطھیر بیکتی بھگوان کو پسند ہے اگلے سلوک میں بولتے ہیں یا شروعترا نبی ہستا ہستپرابیا شروبہ شروبم نبابی نندتی نادویشتی تشیا پرگیا پرتشتتا اس بھوتیک جگت میں جو بیکتی نہ تو سوب کی پرابتی سے ہرسیت ہوتا ہے اور نہ سوب کے پرابت ہونے سے اس سے گھرنا کرتا ہے وہاں پرن جان میں اسطھیر رہتا ہے جسے سوب مل گیا یعنی سب کچھ اچھا مل گیا وہ پورا ناشنے لگا گانے لگا وہ ایسا بیکتی بھگوان کو پسند نہیں ہے جسے دکھ مل گیا اسوب مل گیا اور جو پورا گھرنا کرنے لگا اپنے آپ کو سماج کو گھرنا دینے لگا کہنے لگا بھلا بُرا وہ ایسے بیکتی بھگوان کو پسند نہیں ہے جو ہر حال میں اسطھیر ہے جو سوب کے حال میں بھی اسطھیر ہے اور دکھ کے حال میں بھی اسطھیر ہے وہی بھگوان شری کشن کو پسند ہے بھوگیت جگت میں صدا ہی کچھ نہ کچھ اُتھل پُتھل ہوتی رہتی ہے اس کا پرنام اچھا ہو چاہے بُرا ہو جو ایسی اُتھل پُتھل سے بچھلیت نہیں ہوتا ہے جو اچھے بُرے سے اپر بھاویت رہتا ہے اسے کرشنا بھاونا امرت میں اسطھیر سمجھنا چاہیے جب تک منوش اس بھوتک سنسار میں ہے جب تک اچھائی یا بُرائی کی سمجھانہ رہتی ہے کیونکہ یہ سنسار دویت دواندوں سے پرن ہے دواند منہ وار یود سے پرن ہے کیونکہ جو کرشنا بھاونا امرت میں اسطھیر ہے وہ اچھائی یا بُرائی سے اچھوتا رہتا ہے کیونکہ اس کا سروکار کرشن سے رہتا ہے جو سرو منگل میں ہے ایسے کرشنا بھاونا امرت سے منوش پرن جان کی اسطھیتی پرابت کر لیتا ہے جسے سمادھی کہتے ہیں تو جو اچھے یا بُرے سوب یا سوب بھلا یا بُرا میں ریاکٹ نہیں کرتا ہے جو اسطھیر رہتا ہے کسی کے پاس بہت سارا پیسہ آگیا ناشنے لگا کسی کے پاس بہت سارا دوک ہو گیا رونے لگا ایسے بیکتی بھاگوان کو پسند نہیں ہے جو ہر حال میں اسطھیر ہے انہی کو سمادھی کہتے ہیں بھاگوان شری کشن انہی کو پسند کرتے ہیں یدہ سہر تے چائم کرمو ناگرہ سروشا اندریانی درارس پہستہ پرگیا پرتشتہ جس پرکار کچھوا اپنے انگوں کو سنکوچیت کر کے کھول کے بھیتر کر لیتا ہے اسی طرح منوش سے اپنی اندریوں کو اندریہ بیسیوں سے کھیج لیتا ہے وہاں پرن چیتنا میں دھرتا پروک اسطھیر ہوتا ہے جس طرح سے کچھوا میں سوک ہو چاہے دوک ہو اپنے سارے انگوں کو کھیج کر اپنے اندر سما لیتا ہے اس طرح منوش کو چاہیے کہ چاہے سوک ہو چاہے دوک ہو اپنے سارے اندریوں کو اپنے بس میں کر لے اور من کو اسطھیر رکھے بھگوان سری کشن کے سرن میں ہو جائے بھگوان میں لین ہو جائے کسی یوگی بھاکت یا آتما سکتی بیکتی کی کسوٹی یا ہے کہ وہ اپنی یوجنا کے انسار اندریوں کو بس میں کر سکے کنٹو اندیکانس بیکتی اپنی اندریوں کے داس بنے رہتے ہیں اور اندریوں کے ہی کہنے پر چلتے ہیں یا ہے اتر اس پرشنکا کی یوگی کس پرکار اسطھیر ہوتا ہے اندریوں کی تلنا بسے لے سرپوں سے کی گئی ہے وہ اتیانت سواتندرہ پروک بنا کسی نینترن کے کرم کرنا چاہتی ہے یوگی یا بھکت کو ان سرپوں کو وسمے کرنے کے لیے ایک سپیرے کی بھاتھی اتیانت پربل ہونا چاہیے وہ انہیں کی بھی بھی کاری کو چھوٹ نہیں دینا چاہیے ساسٹروں کے انیک آدیس ہیں ان میں کچھ ہے کرو اور کچھ نہ کرو سے سمبند ہے یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے کہ اندریوں کو بھگوان شریف کشن نے ساپ سے ساپ بسیلے ساپ سے تلنا کیے جس طرح سے ساپ کو سپیرہ بس میں رکھتا ہے اندریوں کو بھی منوشت کو اپنے بس میں رکھنا چاہیے اور جو ان ساپوں کو اپنے بس میں نہیں رکھتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے وہ کنگال ہو جاتا ہے انہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے بھگوان شریف کشن یہ بھی بولتے ہیں کہ کچھ کرو اور کچھ نہ کرو ان اندریوں کے بس کو کرنا جروری ہے کیونکہ یہ اندریوں ساپ کی بھاسی ہیں یہ پانچ اندریوں آگ کان ناگ توجہ جیو یہ ساپ کے بھاسی ہیں ان ساپوں کو ان پانچ بسیلے ساپوں کو جو بس میں نہیں رکھے گا وہ کنگال ہو جائے گا یہاں پر سب سے رودھارن کچھوے کا ہے کچھوہ اپنے اندریوں کو بس میں رکھتا ہے اپنے انگوں کو بس میں رکھتا ہے اور اپنے من کو استھیر رکھتا ہے وہ کسی بھی سمیں اپنے انگ کو سمیٹ سکتا ہے پناہ بسیسٹ ادیشوں سے انہیں پرکٹ کر سکتا ہے اسی پرکار کرشنا بھاونا بھیکتی اندریوں بھیکتی اپنے اندریوں کو کیونکہ بھاگوان کی بسیسٹ سیواؤں کے لیے کام آتی ہے جو کرشن بھاونا بھیکتی ہوتے ہیں جو کرشن میں ڈوبے رکھتے ہیں جو کرشن اپنے انگوں کو بس رکھتا ہے کرشن بھاونا بھیکتی جو کرشن بھاو میں ڈوبے رکھتے ہیں ایسے بھیکتی اپنے اندریوں کو بس میں رکھ کے اپنا ادھار کرتے ہیں اور موکش کی پرابتی کرتے ہیں موکش کا پرابتی کا مطلب ہے جیوان اور مرن کے موکتی سے ہڑ جانا ارجن کو اپنے اندریوں کو آتما سنتوشتی میں نہ کر کے بھگوان کی سیوہ میں لگائے بھگوان کی سیوہ کرے اپنے اندریوں کو صدی بھگوان کی سیوہ میں لگائے رکھنا قرم دوارہ پرستو درستان کے انروپ ہے جو اپنے اندریوں کو سمیٹے رکھتا ہے تو اپنے اندریوں کو جو نہیں سمیٹا ہے جو اپنے بسلے ساپو کو اپنے اندریوں کو بس میں رکھنے کے لئے بھگوان سری کشن آرجن کو سمجھا رہے ہیں بسی بینیر ورنط تے نرہ حرش دے حنی رس ورج رس شش پرم درش تا نر دے دھاری جیو اندریوں بھوگ سے بھلے ہی نر ہو جائے پر اس میں اندریوں بھوگوں کی اچھ بنی رہتی ہے لیکن اتم رس کے انوہ ہو نر ایسے کاریوں کا بند کرنے کی بھکتی میں استhir ہو جاتا ہے تو دیو دھاری جیو جو رہتے ہیں وہ اندری بھوگ میں لگے رہتے ہیں اپنے پانچ جو اندریوں ہے اس کو سنتوشتی کرنے میں لگے رہتے ہیں اس کو سنتوشت کرنے میں دیو داری جیو لگے رہتے ہیں لیکن جو کرشن بھکتی میں ڈوبے رہتے ہیں وہ اندریوں کو بس میں کر لیتے ہیں کچھوے کے بھاتی اور اپنا جیوان سمپورن کر لیتے ہیں جب تک کوئی ادھیات م کو پر نہ ہو تب بیدانوں دوارہ اندریوں بھوک کو سیاں مط کرنے کی بیدھی ویسے ہی ہے جیسے کسی روگی کے کسی بھوج پدارت کھانے پر پرتی بند لگانا ہے کینطو اس سے روگی کی نہ تو بھوجن کے پرتی روچی سمات ہوتی ہے اور نہ ایسا پرتی بند لگا جانا چاہتا ہے اسی پرکار آلپ جانی بیکتیوں کے لیے اندری سیمن کے لیے اسٹانگ یوگ جیسی بیدھی کا سنسوطی کی جاتی ہے جس میں یم نیم آسن پرانی آم پرتی آہار دھارنا دھیان آدھی سملت ہیں تو جو آشت یوگ ہے آٹ یوگ جو اندریوں کو بس میں آسن پرانی آم پرتی آہار دھارنا دھیان آدھی سملت ہے کنجو جو کریشن بھانا آم رید کے پت پر پرگتی کے کرم میں پرمیشور کرشن کے سندر کا رشو آدن کر لیا ہے اسے جڑ بھو تک وستو میں کوئی روچی نہیں رہ جاتی اتا ادھیاتمی جیون میں ایسے پرتی بند تب ہی تک ٹھیک ہے جب تک کرشن بھانا امرت میں روچی جاگرد نہیں ہو جاتی اور جب واسطو میں روچی جگ جاتی ہے تو منوش میں سوتا ایسی وستو کے پرتی روچی اتپن ہو جاتی ہے تو منوش کو جو پانچ سپیلے پانچ سپیرے بیسلے اندریہ پانچ اندریہ آک کان ناک توچ ان کو جو بس میں نہیں کیا کچوے کے بات اس کو بس میں کرنا ہے اور جو بس میں نہیں کرتا ہے وہ کنگال ہو جاتا ہے اور انہیں بس کرنے کے آٹھ نیم بتائے گئے وہ آٹھ نیم کیا ہیں وہ آٹھ نیم ہے یم نیم آسن پرانیام پرتیہ ہار دھارنا دھیان یہ سارے آٹھ نیم بھی بتائے گئے امید ہے ویڈیو اچھے لگی لائک انسیر جلو کریں جائہ ہند بند مات رم